مجھے یاد ہے چب میں اپنی سیوہ کا عارم کر رہا تھا تو میں نے پرمشے کے سامنے ایک پرشن رکھا کہ پربو میری سیوہ کا آدھار کیا ہوگا میری اس سیوہ کا جو نیو کا جو پہلا پتھر ہے وہ کیا ہوگا پربو نے مجھے ایک بچن دیا فلیپیوں اس کا دوسرا عدیہ ہے چار سے چھے وہاں لکھائیں کہ تمہارا سبحاو جو ہے وہ لوو رہی تھو تمہارا سبحاو یہشو مسیح کے سمانو تم میں سے ہر ایک اپنے ہت کی نہیں لیکن دوسرے کی ہت کی بھی چنتہ کریں میرے پریوں لکا اس کے چارہ عدیہ ہے اور اٹھارہ پتھ کے نصار پرمشو نے ہمیں سو سماچار کی سیوہ کے لئے بلایا ہے گارڈ اس کالڈ اس ٹو پریچ تا گڈ نیوز نے لکھا ہے پربو کا آتما مجھ پر ہے اس لئے اس نے کنگالوں کو سو سماچار سنانے کے لئے میرا بھی شک کیا ہے اور مجھے اس لئے بھیجا کہ بندیوں کو چھٹکارے کا اور اندھوں کو درستی پانے کا سو سماچار پرچار کرو کیا ہم ایک اچھا سندیش جسے ہم کہتے ہیں سو سماچار بینہ اچھے ہردے کے باٹ سکتے ہیں ایک بینہ اچھے سبحاو کے باٹ سکتے ہیں اگر آپ مطیقی انجیل اس کا تئیس ادھائی پڑھیں تو وہاں پر پربیشو مسیح فریشیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں فریشی کون ہے جنہیں اتھا نالج ہے گیان ہے ویوستہ کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں پربیشو کے سدھانتوں کے بارے میں اول ٹیسمن کے نیم کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں لیکن کیا چیز ان کے پاس میں نہیں ہے ان کے پاس میں کوئی نمبرتہ نہیں ہے ان کے پاس میں پریئیم نہیں ہے ان کے پاس میں پربیشو مسیح کے سمان سبحاو نہیں ہے اس لئے متی کی انجل اس کے تیسرے عدیاء و سترہ پتھ کے نصال جب پروی ایش مسیح جل سے بہار آتے ہیں ایک اکاش وانی ہوتی ہے کہ یہ میرا پریہ پتر ہے اس کی سنو کیونکہ اس کا سبحاب جو ہے وہ نامر اور دین ہے میرے پریوں مجھے نہیں معلوم کہ ہم گوڈ نیوز اچھا پرچار تو کر رہے ہیں لیکن اگر ہمارا اچھا ہردے نہیں ہے تو اس کا انت کیا ہوگا اس کا پرنڈام کیا ہوگا اس کے لئے میں آپ کو اپنے جیون کے ایک سچی کہانی بتاتا ہوں مجھے یاد ہے ایک رات میں جب فلائٹ سے اترا اور مجھے بہت بھوگ لگی تھی تو میں پاس کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لئے گیا اور لگ بھگ گیارہ بج رہا تھا ریسٹورنٹ کلوز ہو رہا تھا وہاں کوئی کسٹمر نہیں تھا اور میں ٹیبل پر بیٹھتے کھانا کھانا تھا It was very delicious food بوجن بہت اچھا تھا لیکن تب ہی میں نے کیا دیکھا دوڑتا ہوا اس ہال کی طرف آیا اور جیسے ہی میں نے اس چوہے کو دیکھا I left my food میں نے اپنا بھوجن تیار دیا جو بھوجن تھا وہ نشیتی بہت ہی اچھا تھا سوادش تھا لیکن چوہے کی اپستتی نے میرے مند میں گھرنا پیدا کر دی ٹھیک کسی طرح آپ شب سندیج بات رہے ہیں لوگوں کو پربو کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکن اگر ہمارے جیون میں اہنکار ہے لوب ہے لالچ ہے یا ہمارے شب جو ہیں بہت کٹھن ہیں ہمارا جیون کومل نہیں ہے تو نشیت لوگ اس شب سندیج سے ونچت ہو جائیں گے یا آگے بڑھ جائیں گے چھوڑ دیں گے اس لئے پرمشہ کا بچن کہتا ہے کہ تمہارا سبحاب جو ہے وہ یشو مسیح کے سمان ہو یہی ہماری سب سے بڑی سیوہ ہے جب ہم منسٹری کرتے ہیں we are in the ministry what is the real meaning of ministry we minister others ہم دوسروں کو منسٹر کرتے ہیں but the very first thing جو پہلی چیز ہمیں کرنے ہیں ہمیں اپنے آپ کو منسٹر کرنے ہیں ہندی میں ایک شبد ہے سوامی سوامی کا مطلب ہوتا ہے جو سوائم کو جانتا ہو جو اپنے بارے میں جانتا ہو اپنے جیون کو جانتا ہو اپنے آپ پر نینتروں رکھتا ہو اس کو ہم سوامی کہتے ہیں ٹھیک کسی طرح we have been called to minister the world ہم اس سنسار محسوس سمانچر کی good news کی سیوہ کے لئے بلائے گئے ہیں but are we good کیا ہم good ہیں کیا ہمارا جو جیون ہے وہ اچھا ہے میں وشواس کرتا ہوں اگر ہمارا جیون اچھا ہوگا تو جو اچھا سندیش ہم دینا چاہتے ہیں اگر ہمارا character ہمارا صبح اچھا ہوگا تو اس میں سے جو good news اس کی جو strength ہے وہ نشت دگنی ہوگی اور لوگ پرمشن کو جانیں گے this is my prayer this is my prayer for you have a good heart when you go and preach the good news جب آپ لوگوں کو سو سمانچر اچھا سندیش دیرنے چاہ رہے ہیں آپ کا جیون بھی اچھا ہو پرابو آپ کو عشید دیں God bless you